کمزور کے باوجود ایک سو پچاس رکعتیں روز پڑھا کرتے ہیں حضرت سیدن عبداللہ بن احمد بن احمد رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں میرے والد ماجد امام احمد بن احمد رحمت اللہ علیہ روزانہ تین سو رکعت نوافل پڑھا کرتے ہیں جب بادشاہنا پر ظلم کروایا اور کمزور پڑھ گئے تو روزانہ ایک سو پچاس رکعتیں پڑھتے تھے حالانکہ اس وقت آپ کی عمر اسی سال کے قریب تھی سبحان اللہ ماشاءاللہ یا اللہ پاک ہمیں بھی نماز کا عجز پڑھے آمین حبالہ اقامت الحجہ پیج نمبر 33 سبحان اللہ اللہ پاک کے نیک بندے بڑا پہ اور کمزوری کے عالت میں بھی نوافل کی کسرت گیا کرتے ہیں ہمیں بیماری پریشان کمزوری میں فرض نماز کی پابندیاں بھاری پڑھ جاتی ہے کاش فرضوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ نفل نمازیں بھی نصیب ہو جائے کریں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاطم النبیجین یا مدبر الامور اے معمولات کی تدویر فرمانے والے حسن نظر لابت آئے انہیں ان کے گھر والوں سے ملا دیں ان بیچاروں کے غم دور ہو جائیں ان کی گئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں یا رب العزت ان سب پر رحمت کی خاص نظر فرما دیں اللہم آمین بجائے خاطم النبیجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے مانا نہیں چینل دیکھتے رہیے اپنی اچھے جمعیتیں ضرور بھی چوائیے گا عمد رکھئے گا میں حساب مغفرت کے دعا کا ملتجی ہوں چودہ رمضان شریف چودہ چمالی سنجری مطابق ماجر پریل دوزار تیس کو یہ پیغام ریکارڈ کیا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر آل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے ایک بہت کارا روحانی علاج پیش کرتا ہوں مکتب تل مدینہ کے سالے میں نکسوار بچو پیج نمبر اکیس پر کچھ اس طرح لکھا ہے اللہ رب العزت کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے بھرتے وضوع بے وضوع زیادہ سے زیادہ کا عداد میں یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے اسی دوران چند بار دروت چھری بھی پڑھ لیجئے انشاءاللہ القریم جو گم گیا ہے وہ مل جائے گا صلو علیہ العبی صلو اللہ تعالی علیہ محمد گھر کے تمام افراد کی خدمتوں میں عرض ہے کہ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں گناہوں سے پاک سنت و بری زندگی گزارے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم بابستہ رہیں خاندان کے تمام اسلامی بھائی اپنے چہرے پر تھوڑی کے نیچے ایک مٹی داڑی سے جائیں کہ داڑی منڈانا یا ایک مٹی سے گھٹانا حرام ہو جہنم میں لے جانے والا کام ہے معاذ اللہ اب تک جس نے داڑی منڈائی ہو یا ایک مٹی سے گھٹائی ہو اس پر واجب ہے کہ فوراں توبہ کرے اور پکہ اہد کرے کہ نہ آپ داڑی کٹے نہ ایک مٹی سے گھٹے انشاءاللہ مردوں کے لئے زلیفیر رکھنا سنت ہے اللہ رب العزت کے پیارے پیر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آدھے کان مبارک تک کبھی پورے مبارک کان تک اور کبھی مبارک کندوں تک بال شریف بڑھائیں ذہن نصیب اس سنت پر بھی عمل کی سعادت نصیب ہو جائے یاد رہے مرد کے لئے بالوں کو اتنا بڑھانا کہ کندوں سے نیچے پہنچ جائیں حرام و گناہ ہے جبکہ عورت کے لئے بالوں کو کٹ کر کندوں سے اوپر کر لینا مزید تفصیلات کے لئے فتح رضویہ شریف جلد اکیس پیج نمبر چھے سو دیکھ لیجئے ہونے والے دعوت اسلامی کے علاقہ سنت و برے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں گھر کے تمام افراد اچھے جنیتوں کے ساتھ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مکتب المدینہ کے نیت اعمال نہ بھی رسالے مدینہ ہوئے خانے پور کریں اور ہر ماہ پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے شعبہ اصداء اعمال کے دمہ دار کو جمعہ کرمائیں انشاءاللہ الكریم کقوا کا انمول خزانہ آتا آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جان نصیب ہوں گے ہر ہفتے سوشل میڈیا اور خصوصاً مدنی مذاقرے میں مدنی چینل پر جس رسالے کو پڑھنے کا اعلان کیا جاتا ہے اسے ضرور پڑھیا سن لیجئے دعوت اسلامی کے اقلوتہ مانا میں فیضان مدینہ یہ اگر بکنگ نہ کروائے تو بارہ ماہ کے لیجئے اور عمر بر یہ سلسلہ جاری رکھئے اور پڑھتے بھی رہیے معلومات کا دھیروں دھیر خزانہ آتا آئے گا انشاءاللہ الكریم اور مزید کا مسکہ میں ایک فرد کو بارہ ماہ کے لیے مانا ماہ فیضان مدینہ کی بکین کروانے کے لیے تیار کیجئے اور زواب کے حق دار بنیئے ہو سکے تو پچیس سو روپے یا زیادہ کے دینی رسائل مکتبت المدینہ سے خرید کر تقسیم کر دیجئے صلو اللہ علیہ وسلم